بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو و نیو ویلوگ تو یہ جناب میں یہاں بنا رہی ہوں شامی کباب کا مکسچر جو کہ تیار ہو چکا ہے صرف اس کا جو ہے میں بس ساتھ ساتھ اس کو گھوٹ بھی رہی ہوں ماشاءاللہ شکل سے بہت ہی مزے دار گرم ہے تو ابھی اس کی شیپ نہیں بنائیں گے جب ذرا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کی بھی شیپ بناتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی ٹائم ہی لگ گیا اس کو بناتے بناتے نا بس بن گئے ہیں اب یہ ہے کہ بچوں کو جب بھوک لگے گی تو وہ کھا پی لیں گے تو اب اس کو سارا نیٹ کرتے ہیں سائیڈوں سے یہ دیکھیں یہ سارا نا بس یہ ہے ہمارا آج کا ہم آئے ہیں جی نوہ شہر انجوائے کریں گے ہم جناب ہشن نشر ہوا ہے یہ پوری علماری دوبارہ بنی ہے کیونکہ اس میں سینی لگ چکی تھی تو پیچھے شیٹس لگائی ہیں اس لئے کافی زیادہ کام یہاں پہ بڑا ہوا تھا اس کے علاوہ جناب یہاں پہ جو ہیں ساری نیچے سیم کی وجہ سے یہ ساری ٹائلیں لگی ہیں باہر بھی اس کے اندر بھی یہاں پہ ٹائلز کا یہ حال ہے بینڈ کھول کے رکھا ہے ابھی تو کام تو ان کا بھی بہت سارا بڑا ہے باہر بھی دکھاتی ہوں کون سی ٹائلیں ہیں یہ جناب یہاں پہ یہ والا ڈیزائن لگا ہے یہ دیکھیں یہ گولڈن ہے ابھی اتنا کوئی کلیر نہیں آرہا دن کے وقت آنگی اور جب سارا پینٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے گھر میں کھلا رہا ہی کھلا رہا ہے ہر جگہ پہ نہیں کھلا رہا ہی کھلا رہا ہے پھر جب ساپ ہوگا پھر دکھائیں گے موسیقی 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 سب کی طرف سے یہ بچات پاہ کی to hrap دودھ پیو دودھ فینش کرو میچے بیٹھیں اور اپنے ریپر بھی نہیں اٹھایا چلو بیٹھ کے پیو تو یہ جناب ہماری صبح ہوگی چیز کو پوچھنا کیا تھا ہمیں گزر آپ ایسے ہی دیویسے میں لیکھتے ہیں کس کو آتا بنا ہاں کو آپ ایک صحیح ہوئی تھا وہ میں سپیشل اس کو ملنے نہیں جا سکی تو میں نے کہا ایسے ملے تھا تو جناب آفٹر لانگ ٹائم میں اس کو جھوڑنے جا رہی ہوں اس کے مسئلے مسائل نہیں ختم ہوتے اس کا سیکشن چینج کرانا آئے دن ٹیچر جو ہے اس کا سیکشن بدل دیتے ہیں اور پھر یہ ہمارے سر پہ سوار رہتا ہے ملتان میں بھی ہلکی بھلکی سموک شروع ہو چکی ہے کراچی میں نے سنا نہیں کراچی نہیں لاہور میں سنا ہے کہ یہ کفتے بھی چھوٹیاں دے دی گئی ہیں کیونکہ یہ جو سموک ہوتی ہے یہ آنکھوں کے لیے صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی یہاں پہ تھوڑی کام ہے لیکن ہے سہی باقی یہ ہے کہ ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جی جناب بھندان کو چھوڑ کے ہم گھر آ چکے ہیں اور یہ ہے ہمارا ہوم سویٹ ہوم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب جانا ہے جی حارس نے یہ جی ہم گھر آ چکے ہیں اور یہ بچہ بھی آلموسٹ ریڈی ہے اور بس اس کو چھوڑ کے آئیں گے اور پھر حسیب نہیں اٹھا حسیب کیا مسئلہ ہے چیک کر کے جو ہیں پیک کر لیا تھے اور یہ دیکھیں یہ سارے پیک کیا ہمیں پارسل جانا ہے اور یہ والے جو کپڑے ہیں یہ ابھی میں لے کے آئیں ہوں ان کے ابھی والے لوکل پارسل جائیں گے تو وہ بنانے کے لئے بیٹھنے لگی ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہی آج جی دانت دارد میں دردہ ہے اس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہے میری ڈاکٹر کے پاس ادھر بھی جانا ہے اور یہ سارا کام بھی ختم کرنا جی ہاں لگا دیں یہ بچہ خود بیٹھا پڑا ہے کیا نمبر چیک بھی کرنے لگے ہاں میں چیک کر لوں گی نہ آپ کام کرو جلدی کرو طبیعت میں بہتری کے لئے جناب سب سے بہتر ہے کہ جی چائے یا کافی بنا کے پی جائے تو میں لے کے آئیں ہوں دودھ کچھن ماشاءاللہ ساف سترہ ہو چکا ہے چائے بناتے ہیں دماغ کی بتی کو کھولتے ہیں اور پھر کچھ کرسلس بنا لی ہیں شکر الحمدلیلہ ٹائملی بن گئے ہیں علاقہ لیٹ ہو گئے ہیں لیکن آج یہ نکل جائیں گے اور انشاءاللہ کل یا پرسو تک پہنچ جائیں گے پنجاب کے ایک دن میں پھر پہنچ جاتے ہیں جو سندھ یا دور کے ہوتے ہیں وہ نہیں پہنچتے ہیں بہترکل بھی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا پکایا جائے تو میں اب مسالہ بنانے کے لئے نکالنے لگی ہوں کچھ کہ بھئی نکالتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی جائے گی کہ کیا بناوں جو دل میں آیا وہ آج بنا لینا ہے بس ایک پیاس تھوڑا سا لسم ادرک اور مرچے وغیرہ جو ہیں میں لاؤں گی فریج میں سے اور اس میں سپتیلی کونسی لینی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پکاتے ہیں بڑے ہی کڑک قسم کی چائے بنا کے اس کے اندر ڈال لی ہے جو ارپان صاحب لے کے آئے تھے میرے لیے اب اس کو پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور دوسری طرف جناب سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ مٹر پلاو بنایا جائے اس میں کام بھی جلدی ہو جائے گا اور سب شوق سے کھا لیں گے تو میں نے اب یہ مسالہ رکھ دیا ہے ساتھ میں میں نے چاول یہاں بھی بگو دیا ہے یہ دیکھیں اور لسن وغیرہ کٹ دیا باقی چیزیں فریج میں سے لانے والی ہیں تو پھر جو ہے نامارا مزیدار قسم کا جو ہے مٹر پلاو جو ہے تیار ہو جائے گا تو یہ آج روز سوچنا بہت مشکل کام موسیقی جو ہماری ایک منٹ لائٹ جلا لیتے ہیں یہ ہماری ہانڈی ہانڈی تو نہیں کاؤں گی یہ چاول ہے علو جو ہے گلے کے لیے رکھ دی ہیں ڈاک کے کہ علو گل جائے ویسے میرا جو مٹر ہوتے ہیں وہ تو اپا کے ہوتے ہیں اور وہ گلے بھی ہوتے ہیں باز یہ اوپر رکھ لیا اب میں اپنی چائے لے کے باہر آکے بیٹھنے لگی اور یہ بچہ اکیلا ہے گھر میں وہ مجھے تنک کری جا رہا ہے رکھو میں نے کہا میں آ رہی ہوں تو بس جی یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا ویلاؤگ تھا امید کرتے ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب مست ہے تو ٹل نیکس ویلاؤگ اللہ حافظ ہماری کمروں میں کیا درد ہونی ہے بچوں کی ہو جائے سبسکرائب